بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین حضرات زید خان چنل میں خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیرے سے ہوں گے خواتین و حضرات حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کحف پڑے گا تو اس کے لئے دونوں جمعوں کے درمیان ایک نور چمکتا رہے گا نسائی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی شب میں سورہ دخان کی تلاوت کرے اس کے لئے ستر ہزار فرشتے استقفار کرتے ہیں اور اس کے تمام گناہ معاف کا دیے جاتے ہیں تر مزی خواتین و حضرات جمعہ المبارک کے دن چاشت اور اشراع کی نمازوں کے پڑھنے کا سواب باقی دنوں سے زیادہ ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو کی چار رکت پڑھے اس کو جنت میں چار سو درجے عطا ہوں گے اور اگر آٹھ رکت نفل پڑھے تو اس کے آٹھ سو درجے بلند کیے جائیں گے اور اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے اور اگر بارہ رکت پڑھے تو بارہ سو نیکیاں لکھی جائیں گی اور بارہ سو گناہ مٹا دیے جائیں گے اور جو شخص زہر اور اثر کے درمیان دو رکت پڑھے پہلی رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ ایدالکرسی اور پچیس مرتبہ سورہ فلق پڑھے اور دوسری رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورت اخلاص اور بیس مرتبہ سورت فلق پڑھے پھر سلام پھرنے کے بعد پچاس مرتبہ تو یہ شخص نہ مرے گا جب تک کہ اپنے پروردگار کو خواب میں نہ دیکھے گا اور اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھے گا غنتالطالبین تو خواتین حضرات جمعہ کے دن یہ نوافل ضرور پڑھیں کیونکہ ان کی بہت زیادہ فضلت بتے گئی ہے